بسم اللہ الرحمن الرحیم تحذیبی جمود اور زوال کے پیریٹ کی سٹڈی کرتے ہوئے امت مسلمہ کا 1258-1947 کے پیریٹ کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اور ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ مختلف تحریکیں اور فرقیں کیسے بنیں پچھلے لیکچر میں تو اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے ابھی نام بتائیتے کس کس طرح کی تحریکیں کیسے آئیں اور پھر ریزلٹ کیا ہوا یہاں کیا ہماری بات ختم ہوئی تھی تو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے یہ دوسرے ملینیم اس پر تحریکیں پیدا ہوئیں تھی اور ان کے ہاں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ جناب امام مہدی تشریف لانے لگے یا بن گئے آگئے یا پھر ایک مسیح جن پر ایک امید تھی کہ جناب مسیح آئیں گے اور ہمارے مسئلے حال کر دیں گے تو یہ ایک پوری تحریکیں اس پر بنیں اور اس پر مذہب بھی بنیں تو اس کے اب ڈیٹیل کیا ہے یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اب دیکھئے تصورات کیا تھے پہلے تو آئیڈیاز دیکھ لیں کہ جو بہت کومن آئے ہوئے تھے اور وہیں سے پھر تحریکیں کیا بنیں تو یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ولایت کا تصور ولایت کیا ہے کہ جناب خدا سے ڈائریکٹ تعلق جس کا ہو سکتا ہے اس کو ولی اللہ ولی کہتے ہیں یعنی ولی سے مراد ہی آنے لگا یہ خدا کا دوست بن گیا خود قرآن پاک میں ہمیں یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جناب آپ میں سے جو بھی نیک لوگ ہوں گے ان قوم ہماری دوستی ہوگی میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا لیکن لوگوں میں پھر یہ ایک آئیڈیا آیا کہ جناب اسی دنیا میں ہوگا یہ تعلق تو وہ پھر ولی بننے لگے اور یہی وہ تصور ہے جو خود کرسٹینز کے چارچ میں وہ پوری ڈیٹیل سے جب اس وقت کی اسٹری میں نے پوری ڈیٹیل سے بتائی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے ہاں بھی ایک پوری ہیرائرکی بن جاتی ہے تو سیم اسی طرح کی ہیرائرکی خود صوفیہ کے اندر بن گئی مثلاً اس طرح کیا کہ جب وہ ایک شخص ولی اللہ جس کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ نقیب ہوتا ہے پھر پروموشن کے بعد نجیب بنتا ہے پھر عبدال اتاد بنتا ہے پھر اور پروموشن کے بعد قطب پھر قطب سے زیادہ بڑھ کے آگے جا کے غوث اور پھر سب سے ٹاپ پہ آگے غوث عظم بنتا ہے تو یہ صوفیہ کے اندر تھا اور یہ مختلف ایریاز میں مختلف فلسفہ اور مختلف تحریکیں انہوں نے صوفیہ کے راستے سے ہی وہ آئے تھے تو وہاں سے یہ سارے آئیڈیاز یوز کرنے لگے اب انتہائی عقیدت کا تصور ایسا آنے لگا کہ مثال ایگزیمپلز میں ارز کرتا ہوں کہ جیسے اوتاد ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین میں کیل کی شکل میں ہوتے ہیں یعنی کیل کا کیا مطلب کہ ورنہ زمین پہ تو ہر وقت زلزلہ آتا رہے اور زمین تباہ ہوتی رہے تو یہ ایسے بزرگ ہیں کہ جو کیل کی طرح زمین میں رہتے ہیں اور وہ زمین کو سنبھال کے رکھتے ہیں اس سے اگلا سٹپ وہ سمجھنے لگے قطب کہ ایک زمین کے چار مہور ہے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ایک صاحب وہ رسپونسبل ہوتے ہیں زمین کو مشرق کو سنبھالنے کے دوسرے ہوتے ہیں وہ مغرب کے بزرگ ہوتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں شمال کے وہ ایک بزرگ ہوتے ہیں اور جنوب کے ایک الگ ہوتے ہیں اس طرح سے زمین کو سنبھالتے ہیں پھر اس سے اگلا سٹپ آتا ہے پروموشن کے بعد غوث کہ جس میں سارے صوفیہ کے وہ سردار ہوتے ہیں اچھا اس سے اگلا سٹپ پھر غوث آزم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمام سرداروں کے سردار وہ ہوتے ہیں اور عام طور پر صوفیہ کے اندر یہ تصور ہے کہ جنوب شیخ عبدالقادر جلانی صاحب جو 1166 میں پہتو ہیں بس وہی غوث آزم اور نہیں اچھا لیکن کچھ صوفیہ اختلاف کرتے نہیں جی آج کل کے زمانے کی غوث آزم فلان صاحب ہے تو یہ اب دیکھئے کہ یہ وہی جو میں نے پچھلے لیکچر میں ارز کیا تھا کہ ایک نفسیاتی غلامی ایسے آنے لگی خانکاہیں اور مزارات کا فروغ ہونے لگا تھا اس پیریٹ میں اب یہ اسپیشلی 1100 سے لے کے آج تک موجود ہے مزارات بہت عام ہوئے صوفیہ پہلے تو ترک دنیا کرتے تھے دنیا کی چیزوں سے دور رہتے تھے لیکن اب وہ نفس کشی کی بجائے اب وہ دنیا پرستی ان کے ہاں بھی آنے لگی اس کے آپ کو ایکزیمپل آج بھی مل سکتی ہے کہ کئی آپ صوفی بزرگ صاحب سے آپ مل لیجئے ان کو دیکھ لیجئے ان کے لائف سٹائل کو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ جو ترک دنیا جس سے تصوف کا ایک آئیڈیا بنا تھا تو وہی آئیڈیا اس طرح سے بننے لگے تھے اچھ اب ہوا یہ کہ ایک تفسیر اور تعویل کا ایک تصور یہ بھی ایک آگے آتا یعنی صرف امام کا یہ حق ہے کہ جو تفسیر کرے یعنی تفسیر کا مطلب قرآن کا ایک ایکسپلینیشن وہی کرے تعویل اسی طرح بہت ساری جالی آدیث وہ بھی عام ہو گئی تھی اور اس کا پروپیگنڈا چلتا رہا تو اب یہ پورا آئیڈیا ولایت کا چل رہا تھا ایک دوسرا آئیڈیا تھا مجدد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے ابن دعوت کی ایک یہ ہے کہ جس میں یہ بیان فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سر پر بھیجے گا اس امت کے لئے اس کے دین کو تعدہ کر دے گا تو اب اس کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ جنب ہر صدی میں ایک مجدد ہوں گے کوئی خاص بزرگ ہوں گے کہ جنب جو بہت ہوں گے اور ہم سب سارے ان کے مرید بنے آئیڈیا اس کا یہ بننے لگا حالانکہ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے کہ جنب ہر صدی میں اللہ تعالیٰ یہ پروسس کرتا رہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکے اور یہ ریگولر رہا اور یہ ریگولر ہی رہا ہے یہ آپ کو پوری ہسٹری میں آپ کو نظر آتے ہیں سکولرز کہ جو سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن تا یہ اچھا خود بائبل کے اندر یہ ہم دیکھیں خود اس کا نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری بک ہے یوہنہ عارف کا مکاشوہ اس میں یہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جس کے ہاتھ میں پاتال کی کنجی اور ایک عظیم زنجیر ہے پاتال کیا تھا ان کے زمانے میں تصور یہ تھا کہ زمین کے جناب بیک پیچھے زمین کے اندر چلے جائے تو یہ پاتال ہے اس کو کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں جناب اس کے پوری کنجی جو ہے اس کے پورا اس کو لوک کیا تھا فرشتوں نے اور ایک عظیم زخیر ہے زنجیر ہے جس سے باندھا ہوا تھا اس پوری زمین کو اس نے اس عظیم بلا اور قدیم سامپ کو جو کہ شیطان تھا اس کو ایک ہزار سال کے لئے باندھ دیا یعنی پتال زمین کے اندر اس کو باندھ دیا پھر کیا ہوا کہ اسے پتال میں پھینکا اور وہاں بند کر کے مہر لگا دی کہ اس کو پوری سٹیمپ کر کے بند کر دیا کہ جو کھل بھی نہ سکے اور شیطان نکل بھی نہ سکے اب وہ ایک ہزار سال تک قوموں کو مزید گمران نہیں کر سکے گا اس کے بعد اسے پھر کھول دیا جائے تو یہ بائبل میں بھی ملتا ہے تو اسی سے یہ آئیڈیا آنے لگا کرسٹنس کے اندر بھی یہودیوں کے اندر بھی آنے لگا کہ جناب ایک ہزار سال کے بعد اب کچھ تبدیلی آئے گی اور کوئی اب ایک ایسے بزرگ آئیں گے کہ جو یہ کریں گے کیونکہ شیطان اب ازاد ہو کے آئے گا تو اس کو وہ کنٹرول کریں گے تو اس سے ایک ہی آئیڈیا آیا کہ اب جناب جو تشریف لائیں گے وہ امام مہدی ہوں گے تو یہ آئیڈیا آیا اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں ارس کیا تھا کہ یہ بجالی آدیث بہت پہلے ہی وہ اجاد کر دی گئی تھی کہ جناب یہ امام مہدی تو اب وہ آئیڈیا آنے لگا اور لوگ اسپیشلی اس پیریڈ میں کہ جب یہ ٹویلو ہنڈرڈ آن ورڈ کا پیریڈ ہے تو لوگ انتظار کرنے لگے مسیح اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار سال پورا ہونے لگا ہے تو اب تو جناب امام مہدی تشریف لائیں گے ہر صدی کے لیے جو مجدد آتے ہیں تب یہ مہدی کا تصور ہوگا کہ جو ایک آدل لیڈر ہوں گے اور ایک آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کرسچن کے اندر یہ تھا کہ مسیح مععود اور خود یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اب مسیح آئیں گے مععود کا مطلب کہ جن سے ایک بقائدہ پرومائز پرومیس کہ یہ پرومیس ہوا ہوا ہے بائبل میں کہ جناب وہ تشریف لائیں گے تو ایک ہزار سال کا تصور تھا اور نجومیوں نے بھی ایک یہ پیش کوئی کی تھی نجومی کون تھے کہ یہ جناب ستارہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو یہ ہوگا تو انہوں نے بھی ایک آئیڈیا دیا تھا کہ جناب اب یہ مسیح آنے لگے تو چاہے مہدی کا تصور ہو یا مسیح کا ہو بھارک کا تھا تو وہ یہودیوں اور کرسٹنز کے ساتھ مسلمانوں کے آن بھی یہ آئیڈیا آ رہا تھا کہ جناب وہ تشریف لانے والے اس طرح کا محول بن رہا تھا تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ پورا آئیڈیا ہر طرف آ گیا پورے عالم اسلام میں تو وہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو پھر اب کوئی بھی صاحب کے جو ایک لیڈر بن جائے اور اپنے آپ کو مہدی قرار دے دیں یا مسیح قرار دے دیں تو پھر لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور مل جائیں گے تو پھر ان کی حکومت یا ان کی طاقت بن جائے تو اس طرح سے بہت ساری تحریکیں بنیں اس کے لیے یہ ایک لسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ملینیریان ازم کی یہ جو تحریکیں کہ جس میں آپ کو اسپیشلی ٹویلف ہنڈرڈ ٹو فیفٹین ہنڈرڈ کے پیریٹ میں آپ کو ایران میں حروفی تحریک ہے ایران میں ہی نکتوی اور پھر ایک صفی تحریک ہے یہ تینوں بنی ہیں انڈیا کے اندر مہدوی تحریک بنی ہیں ذکری فرقائق بنا پھر دینِ الٰہی کا ایک تصور جب آیا تو وہ بن گیا اس سے افغانستان اور پشتون علاقے میں روشنیاں تحریک بنی ترکی میں بیکتاشی سلسلہ بنا ترکی اور شام شام سے مرات پورا سیریا فلسطینی سارا ایریا اس میں شباطائی زیوی کی تحریک بنی تھی کردستان کے اندر اہل حق کی ایک تحریک بنی تھی مراکش میں محلی تحریک جو ہے وہ بنی تھی یا محلہ آپ کہہ لیں اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے سچی بات ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کو میں صحیح طرح سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا محلی کہہ رہے ہیں یا محلہ کہہ لیں جیسے آپ کو اچھا لگے اچھا اگلی سگیوں میں جو ففٹین ہنڈرڈ نائنٹی ٹو میں جب ون تھاؤزنڈ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ گزرا تھا تو اس وقت میں جو ایران کے اندر بہای تحریک بنی تھی انڈونیشیا میں دیپو نگارو کی تحریک بنی تھی سودان میں مہدی تحریک بنی تھی پنجاب کے اندر قادیانی تحریک بنی تھی سومیالا سومالیا کے ایریا میں درویش تحریک بنی تھی سومالیا کہا ہے افریقہ میں اور اسی طرح لیبیا کی سنوسی تحریک بنی ہے اب یہ ساری تحریکیں بنی ہیں تو میں اپسن پر ان کے پوائنٹ او فیو ان کا کیا رہا ہے اور ان کے پھر ریزلٹ کیا ہوا یعنی واقعات کیا ہوا ہے وہ بس صرف ارض کروں گا تنقید نہیں کرتا آپ خود کیجئے گا میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ محول یہ بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی امام مہدی یا پھر مسیح کی امید کر رہے تھے تو ہم ایران سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں حروفی تحریک کب بنی ہے اس کے بانی تھے فضلاللہ استر عبادی صاحب یہ 1340 to 1394 میں ان کی پورا میسج چلا اور انہوں نے امام مہدی انہوں نے کا دعویٰ کیا اچھا یہ آپ جانتے ہوں گے کہ شیعہ ذرات ہی کی جو سٹڈی ہم نے جب کی تھی تو ان کے ہاں جیسے اسنا عشری شیعہ ذرات میں تو ایک امید تھی کہ جو بارویں امام صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور وہ تشریف لائیں گے تو اب وہ امام مہدی ہوں گے تو وہ ان کی امید آ رہی تھی اسی طرح اسماعیلی شیعہ ذرات میں ان کے جو جو بھی مین ان کے آغا خان آتے تھے جو بھی ان کی اگلی نسل سے تو ان کو امام مہدی سمجھتے تھے تو اس لئے ایران میں ان میں چونکہ زیادہ ان کی دعوت آگئی ہوئی تھی تو اس میں سے ایک صاحب فضلاللہ استر آبادی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہتی ہوں اب انہوں نے پھر اپنی تبلیغ اور پروپیگنڈا کرتے رہے تو استر آباد جو جرجان جر جان جو ایک شہر ہے ایران کا وہاں پہ ان کی دعوت زیادہ پہلی اور انہوں نے خروف تحجی یعنی الفیبیٹکس کا ایک معنی ہونے کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا یعنی وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر اگر الف دے تے لکھا ہے اس کا مطلب یہ یا جیسے ای بی سی کہہ لیں یا آپ ایکس وائ زی کہہ لیں جو بھی کہنا چاہے تو اس سے اس کا مطلب یہ تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا دعویٰ کیا کہ جناب یہ صرف امام مہدی کو اس کا مطلب کا پتہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے تو یہ الفیبیٹس کی پوری اس لیے حروفی تحریک فارسی میں انہیں کہتے ہیں تو انہوں نے امام مہدی کا جب دعویٰ کیا تو مریدین جو ان کے مرید بنے تھے ان میں یہ آیا تصور کہ جناب یہ مذرِ خدا اور پیغمبر ہے یعنی یہ اصل میں وہی آئیڈیا تھا کہ جو ہندومت میں آیا تھا کہ جناب یہ اتار ہیں کہ جو خدا انسان کی شکل میں آ جاتا ہے تو چلیں اس حد تک نہیں ہوگا لیکن اتنا آ گیا کہ جناب یہ مذرِ خدا ہے یعنی خدا کا مذر ہے یعنی وہاں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ہم پر اور پیغمبر کی شکل میں آ رہا ہے تو یہ آیا تو اب یہ ہوا یہ کہ تیمور لنگ بادشاہ کی حکومت بن گئی ہوئی تھی حضبکستان تاجکستان میں تو ان کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی یہ کس نے کی تھی یہ خود حروفی تحریک کے لوگوں نے لیکن تیمور لنگ تو فوت ہوئے تھے تو خود ان کے بیٹے گورنر جو ایران کے تھے میران شاہ میران شاہ میران شاہ صاحب نے بقیدہ ان پر قتل عام کا اعلان کیا تھا تو اس سے حروفی تحریک کے کافی سار مورید جو ہیں وہ اس میں فوت ہوئے ہوں گے جہاں بیک ہوئے ہوں گے اور جو بچ گئے تو وہ شاہد ہوں ابھی لیکن بہرحال اب وہ اگر بچ گئے ہیں تو وہ ہائبر نے ہو چکے اور اگر فوت ہو گئے ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی ہے ایک دوسری نکتوی تحریک بنی تھی یہ 1492 کے بزرگ فوت ہوئے تھے محمود یسی خانی صاحب انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا 1397 میں یعنی تب ان کی دعوت پھر انہوں نے پھیلائی تھی اور انہوں نے کی بقاعدہ اعلان کیا تھا کہ 8000 years تک عرب نبوت جو عربوں کی تھی وہ ختم ہو گئی اب 8000 سال گزر گئے تو اب ہم ایران سے نبوت کا دور شروع ہو رہا ہے انہوں نے کی آئیڈیا پورا بیان کیا تھا انہوں نے قرآن مجید اور شریعت محمدی کو منسوق کرنے کا بھی اعلان کیا تھا تو اس وقت شیہ حضرات کی حکومت بن گئی ہوئی تھی اور شاہ باس صفوی بادشاہ کے مین سب سے جس کو گولڈن ہم کہتے ہیں کہ بہت اپنے اروج میں آیا تھا ان کی حکومت رہی تھی 1587-2 1629 تک تو انہوں نے پورا کریک ڈاؤن کیا تھا اور نکتوی تحریک کے ہزاروں لوگوں پہ موت کی سزا انہوں نے دی تھی تو اسے یہی لگتا ہے کہ نکتوی تحریک کے مجورٹی تو وہاں پہ ختم ہو گئی ہوگی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائیبرنیٹ ہو کے رہ رہے ہوں ان کے ایک لیڈر شریف آملی وہ ایران سے پھر سرار کر کے وہ انڈیا میں آئے تھے اور وہ بادشاہ اکبر سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ایک مین جو شاہ اکبر کے ساتھی تھے اب الفضل ان سے بڑے وہ امپریس ہوئے تھے ان کے معاملات میں تو اسی سے ہمیں یہ اندازہ چلتا ہے کہ بادشاہ اکبر کی جو اب ان کی ہم تحریک کو پڑھیں گے کہ جنہوں نے ایک دین الہی کا تصور پیش کیا تھا تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ آملی صاحب سے متاثر ہوئے شیعہ سکولرز نے یہی جب جو بھی شیعہ ذرات انڈیا میں تھے تو انہوں نے ان کو پھر پکڑا شریف آملی صاحب کو اور ان کو گدے پر تشیر کر کے ایک سدا کے طور پر دیا تھا کہ بھی تم یہ آئیڈیاز نہ پیدا اس لیے کہ شیعہ ذرات جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل کر رہے ابھی بھی کر رہے اور وہ اس پر قرآن کو مانتے ہیں تو انہوں نے مقاعدہ انکار کیا تھا نکتوی تحریک اچھا ایک صفوی حضرات میں انہی سے ان کی حکومت بھی بنی تھی تو ان کیا تصوف کا تھا اور ان کے اسماعیل صفوی صاحب تھے فیفٹین ٹرنٹی فور میں انہوں نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کیا تھا اور وہیں سے یہ ہوا تھا کہ کہا جاتا اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک یا ہو سکتا ہے پروپیگنڈا کہ مذہر خدا کا دعوت دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حلول ہو گیا یعنی ہوا ہی ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو جناب انہی کی رو جو ہے میرے اندر آگئی تو یہ آکے پھر یہ ہوا تھا کہ قضلباش قبیلہ جو ایران کا بہت بڑا قبیلہ تھا تو اس میں بہت سارے مرید جو ہیں وہ اسماعیل صفوی صاحب کی پوجہ کرنے لگے تو ان پر سجدہ کرتے تھے تو ہوا یہ کہ بہرحال سلطنت عثمانیہ سے ان کی جنگو ہی تھی اور صفوی مریدین کے اب بڑا قتل عام ہوا تھا وہاں پر اس جنگ میں اچھا اس میں سے پھر جو بچے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا مہدی ہونے کا یا مزار خدا انہیں کو چھوڑ دی ہو لیکن بہرحال وہی لوگ جو بھی بچے تھے ان میں بہرحال اتنی پاور آئی تھی کہ انہوں نے پھر ایران کی حکومت چلا لی تھی اور وہی کہ یہ شاہ عباس صفوی صاحب پر بڑے اپنے اروج کا پیریٹ گزراتا لیکن بہرحال یہ آئیڈیا تھا ہو سکتا آئیڈیا ان کے ہاں ختم ہو گیا ایک یہ ایران میں یہ واقعات سلطنت عثمانیہ کی طرف ہم آتے ہیں ان کی حکومت کا دارالحکومت تو استمبول بن گیا ہوا تھا یا اس سے پہلے کچھ ایریاز میں تھا اور ان کی حکومت تو پھر پھیلا کے یورپ میں اور پھر مسلم ممالک میں ایجپٹ اور سودان اور پھر یہ لیبیا مراکو تب ان کی حکومت آگئی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک دیکھتاشی سلسلہ تصوف کا آگیا تھا ایک صوفی بزرگ تھے ان کا نام تب بانی دیکھتاش ولی ان کا نام تھا یہ 1271 میں فوت ہوئے ہیں ان کیا ہوا ہی وحدت الوجود کا جو تصور جو پچھلے لیکچر میں میں نے ارز کیا تو اس سے پہلے بھی کیا تھا اور اسی طرح حروفی اور نکتوی تصورات کا مجموعہ ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا وحدت الوجود کا میں آپ کو بس سمپل ہی وہی ارز کر دوں کہ یہ تصور تھا کہ جناب یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے یہ خدای تو وہی اور پھر اس میں انہوں نے ایک طریقے بنے تھے کہ ہم یہ پورا کر لیں تو ہم خدا سے ڈائریک کنیکشن ہو سکتی ہے ہماری تو وہ آئیڈیا ان کے ہاں وہ آیا تو پھر اس میں ایک تسلیس کا تصور بھی آ گیا تھا جس کو ٹرائنیٹی یہ خود کرسچنز میں تھا کہ جس میں یعنی تسلیس جیسے ہم کہتے ہیں یا ٹرائنیٹی کہتے ہیں تو کرسچنز کیا یہ تصور تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر عیسی علیہ السلام ہے اور وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام جن کا ان سے کنیکشن ہے یہ تینوں مل کے مل کے تو یہ خدا بنتا ہے تو یہی تصور اسی طرح کا خود اسی طرح سے بیکتاشی سلسلے کے اندر یہ آ گیا تھا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ ان تینوں سے مل کر یہ خدا بنتا ہے تو ان کی آئیے تصور ایسے آیا پھر انہوں نے اپنی دعوت اور تبلیغ اپنے پروپیگنڈا سے جیسے انہوں نے کی تو ترکی البانیا اور کوسو یہ کوسو کا ہے یہ آپ کو آزربائیجان کے پاس آپ کو ملے گا اور البانیا یورپ میں تو وہاں پہ ان کی دعوت زیادہ پہلی تھی اور چنگچری چنگچری یہ کون لوگ تھے یہ ایک ملٹری کا حصہ تھے اور یہ سارے اصل میں آپ کو یاد ہوگا سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں میں نے ارز کیا تھا کہ بادشاہ یہ کرتے تھے کہ ایک بچے کو اپنا بیٹا قرار دیتے تھے اپنا غلام بنا کے لے لیتے تھے اور خود ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو دے دیتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ اب بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ خود بادشاہ کے ساتھ رہتی تھی اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ جوان ہوتے تھے اپنے کی ایجوکیشن چلتی تھی پروموشن ہوتے ہوتے وہ ملٹری کے بہت اچھی پوزیشن میں آتے تھے اور یہ بادشاہ کی ڈائریکٹ رپورٹ کرتے تھے یعنی گورنرز پہ نہیں کرتے تھے تو اصل میں بادشاہوں نے یہ اجاد صرف اس لیے کیا تھا کہ جناب ان کا کنٹرول رہے گورنرز انڈیپینڈنٹ نہ بنے تو اس لیے یہ چنگچری ان کی جو فاج تھی وہ ملٹری تھی لیکن ایڈ ڈ اینڈ آف ریزلٹ کچھ عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ خود چنگچری کے جو اچھی پوزیشن میں آتے تھے ان کی طاقت زیادہ آجاتی تھی اور بادشاہ کو کم کر لیتے تھے تو یہ ایک ہسٹری میں رہا تھا تو یہ بہرحال چنگچری میں جو کرسچن مریدین ہیں ان کے ہم تو بیکتاشی سلسلے کی بات کر رہے تھے تو وہ زیادہ مرید ہوئے تھے ان کے انہوں نے تکیہ خانکائیں یہ بنائی تھی تکیہ کیا تھا کہ ان کی زبان میں خانکا کو تکیہ کہتے ہیں اب خانکا کیا ہے خانکا کہ آپ نے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے ایریا میں کہ یہ خانکائیں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں کہ جس میں ایک صوفی بزرگ جو ہے ان کی ایک بقیدہ بلڈنگ ایک پورا باغ اور سب کچھ بن جاتا تھا اور لوگ ان کے مرید وہاں آکے رہتے تھے اور ان سے سیکھتے ہوتے تھے پھر سیکھتے سیکھتے جس کو وہ پروموشن دینا چاہے تو ہوتے ہوتے ہاں بھی تم بھی اب پیر بن سکتے ہو جاؤ تم فلان ایریا میں جاؤ اور تم جا جا کے وہاں پہ خانکا بنا لو تو وہ بناتے تھے اور اس طرح سے صوفی سلسلے ایسے بنتے رہے اب ینگچری افواج تو اتنی مضبوط ہو گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے وزیراعظم کپرولو محمد پاشا جو وزیراعظم تھے سکسٹین فٹی سکسٹین سکسٹی ون میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا چنگچری افواج کو ختم کرنے کی تو انہیں یہ جو چنگچری افواج کے اندر جو لوگ بھی بیکتاشی سلسلے کے حصے تھے تو وہ بھی فوت ہوئے ہوں گے تو یہ بھی کم ہوئی ہوگی تدا اب ینگچری کا سلسلہ خود ایٹین ٹوئنٹی سکس میں جا کے ختم ہوا اور بیکتاشی سلسلہ جو ہے یہ مولویہ سلسلہ مولوی سلسلہ یا نقشبندیہ سلسلہ اس کے اندر وہ شامل ہو گئے اور یہ ترکی میں موجود ہیں تو کونیا ایک مین شہر ہے ترکی کا تو وہاں پہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ یہ مولوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت بڑے سوفی سکولر تھے ان کا مزار تو وہاں پہ بڑی عقیدت سے ترکی لوگ جو ہیں وہ آتے تو اس کا مطلب یہ کہ ترکی میں بھی اثرات ہوں گے اور اسی طرح این ممکن ہے البانیا میں ابھی بھی ان کی اثرات ہوں اور البانیا میں دارالحکومت ترانہ میں ان کا ابھی موجودہ ہیڈکوارٹر موجود ہے تکیئے تحریک بھی اس طرح سے موجود ہے اچھا ایک اور تحریک اب ہم بات کرتے ہیں شباتائی زیوی تحریک یہ یہودیوں سے آئی تھی ایک صاحب شباتائی زیوی ترکی میں تھے یہ سکسٹین سیونٹی سکس میں یہ فوت ہوئے ایک یہودی تصوف کو وہ کر رہے تھے انہوں نے بہت تفصیل سے تالمود تالمود کونسی بک ہے یہودیوں کی فقہ کی بک ہے اور بہت ڈیٹیل سے ایک ایک چیز ہے تالمود کے بڑے سکولر یہ شابتائی زیوی وہ بنے پھر قبالہ تصوف یہ تصوف کیا ہے اس کو قبالہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کے اندر جو تصوف کا طریقہ ہے تو وہ اس کو قبالہ کہتے ہیں تو اس کے بڑے ماہر بنے اچھا پھر شباتائی زیوی صاحب نے یہ کہ اعلان کیا کہ جناب یہ جس مسیح کی امید آپ کر رہے ہیں وہ میں ہوں یہ انہوں نے سکسٹین فورٹی ایٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے یہودیوں کے اندر یہ کر دیا کہ بس جناب اب میں مسیح ہوں اور آپ کو اجازت ہے کہ تورات آپ کے لیے منسوخ ہو گئی ہے ختم اب جناب آپ جیسے دل چاہے آپ رہ سکتے تورات کے جو احکامات ہیں آپ پہ لازمی نہیں ہے اچھا وہ ترکی میں تو ان کی دعوت اتنی نہیں پہلی لیکن فلسطین میں اور غزہ غزہ بھی کہا ہیں یہ آج کل اسرائیل میں ہے اور فلسطین کا زیادہ تر حصہ وہ بھی اسرائیل میں ہے تو ان کی کامیاب دعوت چلی تھی اور ان کے اصل میں یہ مین لیڈر جو ہیں ناثن آف غزہ انہیں کہا جاتا ہے سکسین ایٹی میں وہ فوت ہوئے تو یہ ایک مین لیڈر بنے اور بڑے سکولر تھے تو انہوں کی دعوت یہودیوں میں بہت پہلی لیکن دلچسپ بات ہوئی کہ اس کے بعد دونوں نے قبول اسلام کر لیا تھا اور یہ شبطائی فرقہ یہ موجود ہے یہودیوں کے اندر بھی اور بہت سے مسلمان ہو چکے وفات ہونے کے بعد ان کے تین فرقے الگ گروپ ہو گئے اور یہ پھر قبالائی تصوف یعنی جو یہودیوں کا تصوف کا طریقہ رسم و رواج جادو ٹونہ یہ بھی جادو کوئی ایسی ٹھیک ہوگی چلے مراقبے یہ بالکل وہی طریقے ہی ہیں کہ جیسے آج مسلمانوں کے تصوف میں آپ کو وہی نظر آئیں گے اور ترکی میں ابھی بھی یہ موجود ہے مصطفی کمال جو ملٹری کے ہیڈ تھے تو ان کو حکومت مل گئی تھی 1923 میں اور 1938 تک ان کے حکومت رہی ہے انہوں نے غیر معمولی پذیرائی انہوں نے کی تھی یہ جو شبطائی زیوی فرقہ اور یہ آج بھی موجود ہے اور یہ بیکتاشی سلسلہ یہ بھی موجود ہے تو البانیا میں بھی ہے ترکی میں بھی ہے یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح سے یہ تحریک چلتی رہی ہے اچھا شمالی افریقہ آپ پہ آج 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 انٹرنیشیا کی بھی مہدوی تحریک ہیں جنہوں نے مہدی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اب یہ جیسے ابن تومرت 1130 کے ہیں اور یہ افریقہ کے اندر یہ غالباً یہ مراکش کے صاحب تھے ابن تومرت یہ امام غزالی کے شگر تھے آپ کو یاد ہوگا کہ غزالی صاحب 1111 میں فوت ہوئے اور یہ انہی کے شگر دیں جو مراکش میں تھے اور ان کی دعوت بڑی پہلی تھی لیبیا الجیریہ مراکش سپین تک بڑی چلی تھی اور پھر معاہدین کی حکومت جب بنی تھی تو ابن تومرت کی دعوت بڑی پہلی تھی مراکش میں پھر بزری اور عباس یہ مزرگ ایک اور تحریک بنی تھی 1500 to 1600 تو یہ تب چلا تھا سلسل اچھ اب یہ یاد ہوگا آپ کو این اس ٹائم میں 1292 کے زمانہ تھا کہ جب سپین میں مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تھا یعنی ہوا یہ تھا کہ پرتگالی حکومت میں طاقت تھی اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ان سب کو انہوں نے پوری فتح کر لیا اور جو مسلمان بچے تھے ان کو کہا تھا ابھی تم اگر یا تو عیسائی بنو تو رو ہدر وائز تم یہاں سے نگل جاؤ تو پھر بہت سارے جو لوگ جن میں یہ تھا کہ نہیں وہ پھر بھی اپنے ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر سمندروں کے ذریعے کشتیوں میں بیٹھ کے پھر وہ مراکو الجیریا میں جا کے لیبیا میں جا کے سیٹل ہو رہے تھے اور جو کرسچن بن گئے تو وہ ابھی انہوں نے بتایا کہ آپ کی سیٹری میں پڑی تھی تو اب کیا پوزیشن ہے وہ بتا رہے تھے میرے جو بزرگ ہیں وہ عرب تھے تو اسے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کی نسل موجود ہے مراکش میں ایک الگ اسی طرح سے انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ ایک بزری چلتی آئی احمد بن ابھی محلہ صاحب تھے سکس انڈر تھرٹین میں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا مراکوں میں زاویہ زاویہ کیا تھا یہ یہ بالکل خانقہ جیسا میں نے بھی ارس کیا تھا کہ پہلے آپ کو ارس کیا کہ خانقہ کو تکیہ کہتے ہیں ترکی میں افریقہ میں اس پھر ایک اور مہدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا محمد بن اسمائی حل قرارہ سکسٹین فیفٹی فور میں تو یہ غالباً لیبیا کہتے ہیں اسی طرح اور دھیروں مہدی انہیں کے دعویٰ وہاں بہت کوم بن ہوئے ہیں جیسے ابو عبداللہ اندلسی صاحب تھے تو یہ سپینش تھے پھر سجل ماسی صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اس سے الگ الگ فرقے بنے اور وہ کچھ ابھی بھی موجود ہیں کچھ ختم بھی ہو گئے تو یہ سلسلے ہوتے رہے پورے مراکو کے ایرئے میں کہ مراکو الجیریہ لیبیا ایجپٹ بھی ملے لیں تو اس میں سے بھی کچھ اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے اور کچھ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا آج کل کے زمانے میں جیسے الجیریہ اور لیبیا میں جنگیں بھی چلتی رہی ہیں تو ان کے بھی ہین ممکن ہے کہ وہ انہی مہدی حضرات کے کوئی مرید ہین ممکن ہے کنفرم میں یہ دعوی نہیں کرتا سودان کے اندر مہدی تحریک چلی تھی اس کے سابط محمد احمد مہدی سودانی 1885 میں یہ رہی اور وہ تصوف کے ذریعے ان کی دعوت چلی تھی اچھ اب یہ سودان کا وہ پیریر تھا کہ انگریزوں کی حکومت بن رہی تھی اور ایجپٹ تو فتح کر چکے تھے اب ایجپٹ سے تھوڑا آگے آکے وہ سودان کے بھی کافی ایریا میں ان کی حکومت آگئی تھی اب انہوں نے یہ دیکھا کہ انگریزوں کی حکومت بنی رہی ہے ان کی ملٹری میں شراب بھی ہے بھاری ٹیکش بھی ہم سے لے رہے ہیں کوڑے بھی لے رہے ہیں تو یہ پورے سودان کے اندر ایک بڑی بغاوت آئی تھی اور اس کے لئے پھر یہ مہدی سودانی صاحب نے ان کی پوری اس کو لے کے پوری انگریزوں سے بغاوت کی تھی ایک یہ بڑا واقع ہوا ہے ایجپٹ سے پھر انگریزوں کے اکمت آئی تھی اور ان کے ساتھ ایک سودان میں بڑی شدید جنگ ہوئی تھی ایٹین ایٹی فائی میں اور اس میں خرطوم جو آج کل کیپٹل ہے سودان کا اس کو بھی فتح کر لیا تھا مہدی سودانی صاحب میں اور جنرل گارڈن جو بہت مشہور انگریزوں کے مین جنرل تھے وہ بھی قتل ہوئے تھے اچھا لیکن این اسی ٹائم میں پھر مہدی سودانی صاحب بھی فوت ہو گئے تھے تو پھر ان کے خلفاء بنے تھے چار مہدی سودانی کے چار خلیفہ بنے تھے ان کو حکومت چلے گی ان کو ہوگی لیکن ہوا یہ کچھ عرصے تک رہا لیکن پھر انگریزوں ہی کی حکومت رہی کسی حد تک اور بہرحل رہا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مہدی سودانی صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن مجھے مجھے انفرمیشن نہیں مل سکی تو اب حقیقت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحل آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مہدی ایک تحریک کے ہر طرف آئیں انڈونیشیا میں وہاں پہ بھی ایسا ہی رہا وہاں کے بانی بنے تھے دیپو نگورو سا 1855 میں وہ فوت ہوئے یہ فوت ہونے کا ٹائم اس لیے میں دیتا ہوں کہ وہاں سے میں اندازہ ہو جائے کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس سے آراؤنڈ کوئی 30-40 years ان کی تحریک بڑی چلی ہوگی تصوف اور غاروں کے مراقبے وہ کرتے تھے اور جزیرہ جاوہ جو ایک مین جزیرہ انڈونیشیا کا تو وہاں کے تھے اور انہوں نے بھی ایک بغاوتی تحریک کی تھی اور ڈچ کی حکومت بنی ہوئی تھی تو زبردست قسم کی ڈیپو نگورو صاحب نے کی تھی اور پندرہ ہزار ڈچ فوجی اس میں قتل ہوئے تھے لیکن بہرہ نکامی ہوئی تھی اور پھر 18-25 میں ہی ہوا یہ تھے کہ especially ڈیپو نگورو صاحب کو ڈچ ملٹری نے ان کو قید کر لیا اور وہ جیل میں رہے اور وہیں جا کے پھر دیکھ میں رہے اور وہیں پہ فوت ہو ہے ایک تحریک یہ ہے اس کی اچھا وہ بہت ڈیٹیل میں میں اس لئے نہیں آرہا کہ اس کا practically بہت مشکل ہے تو بس اتنا کم از کم آگیا آئیڈیا کہ چلو مہدی ہونے کا دعویٰ کی آتا لیکن باقی ان کی ڈیٹیل میں نے بہت زیادہ تحریکیں ایک آپ کو یہ ہمیں مشہور ہیں آتی اُس زمانے میں جو ہی تھی جون پوری کی مہدی تحریک ہوئی تھی سید محمد جون پوری صاحب 1500 وفوت ہوئے اور اتر پردیش یوپی کے یہ بزرگ تھے تو انہوں نے آیا تھا اور انہوں نے خلیفت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اندر کیونکہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ ایریا اور بڑے پڑے لکھے لوگ یوپی میں ہوتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے بہار میں دکن سے مراد ہیدراباد انڈیا اور پھر اس سے نیچے جہاں جہاں پوسیبل ہوا انہوں نے اپنی دعوت پھلائی تھی پھر جو آج کل جو انڈیا کا گجرات ہے صبح اس میں بڑی دعوت انہوں نے پھلائی اور جب پاکستان میں سند پنجاب ہے اور پھر افغانستان میں دعوت آئی تھی تو متعدد افراد پھر ان کے مریدین میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب محدثین جو سکولرز جو حدیث کے سکولرز تھے گجرات انڈیا کے انہوں نے اگری کر لیا تھا مغل حکومت کے ساتھ کہ پور امن فرقہ رہے گا تو وہ انڈیا بھائی زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شاید جون پوری فرقہ کے ابھی بھی شاید لوگ ہوں لیکن یہ وہی ہائبر نیٹ کر کے اپنے آپ کو تکیہ کر کے غائب رہتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے لیکن ہو سکتا ہو سکتا انٹرنیٹ پہ شاید کسی نے ویب سائٹ بنائی ہو ان کی تو شاید پتا چل جائے میں لیکن مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا ہو سکتا آپ کو ایک ذکری فرقہ بناتا جو آج کل پاکستان میں موجود ہے اس کے ملہ محمد اٹکی سا سکسٹین ٹونٹی میں فوت ہوئے اصل ایک مین بڑا بلوچستان کا شہر ہے وہاں پہ وہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے ایک بقاعدہ مہدی اب اللہ وطر جانے کے مہدی کا دعویٰ تھا یا نبی ہونے کا دعویٰ گیا تھا یہ اب ہمیں کنفرم نہیں لیکن باران انہوں نے شریعت کی پوری اجازت دے دی تھی کہ شریعت منسوخ ہو گئی اب نماز کے بجائے وہ ذکر اور حمدیہ گیت بس وہ ہی گاتے یہ ان کے لئے نماز ہی ہوتی اور پھر ہوا یہ تھا کہ یہ تربت کے قریب کوہ مراد ایک بڑا پہاڑ ہے تو وہ وہاں پہ آتے اور وہاں پہ تواز کرتے عقیدت کے طور پہ یعنی کر لیتے بس ان کا یہ اور بس اپنا مراقبہ کرتے لیکن مزید ڈیٹیل ابھی ہمیں نہیں مل سکی کبھی تربت جانا ہوا ان کے کوئی سکالرز مل جائیں تو پھر یہ پوری مزید انفورمیشن مل سکتی ہے تو یہ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے ایک تحریک انڈیا کے اندر روشنی پھر کب کہہ لیں آپ ہندوستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان اور افغانستان کا بھی کچھ ایریا اس کے اندر تھا یہاں کہ بانیتے یا با یزید انساری صاحب اور انہی کو پشتوں میں کہتے ہیں پیر روشن یہ فیفٹین سیونٹی وزیرستان ابھی بھی پاکستان میں قبائل علاقہ تو یہ فقہ علماء اور صوفیاء میں اختلافات سے متاثر تھے کہ جناب ہم جو فقہ کے علماء ہیں اور اسی طرح صوفیاء ان میں بڑا اختلاف چال رہا ہے تو انہیں یہ تھا معاملہ تو وہ متاثر تھے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ روحانی ریاستیں کی کہ جو صوفیاء کی ریاستیں تھی وہ انہوں نے کی اور ان کے اپنی تعلیمات انہوں نے پھر بیان کی تو یہ پشتو شائری کے ایک مین بڑے شائر پشتو کے وہ یہ صاحب ہے پیر روشن صاحب ان کی پھر دعوت افغان قبائل میں بہت پہلی ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے یعنی وزیرستان بلکل افغانستان کے بورڈر میں تو وہاں پہ بھی ان کی دعوت زیادہ پہلی ہے اور مغل بادشاہت میں روشنیاں فرقہ نے بڑی بغاوت کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے اور مغل بارہ ان کی بڑی تعداد کو قتل ام کیا تھا تو خاتمہ بظاہر ہو گیا ہو سکتا ہے برنیٹو یہ کنفرم نہیں شیخ محمد اکرام صاحب نے اپنی کتاب رود اکوسر کتاب میں انہوں نے ان کا تی روشن صاحب کی تفصیل بیان کی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں اب اکرام صاحب نے جیسی ریسرچ کی ہے تو میں ارز کر دیتا ہوں اب میں کنفرم یہ نہیں کروں گا کہ یہ ایسے ہی ہو لیکن لگتا ہے کہ کافیت تک محمد اکرام صاحب بہت ڈیٹیل سے ریسرچ کی تھی ان کا یہ تھا کہ پیر روشن کو اللہ کی طرف سے ایک خاص مقام حاصل تھا اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی تو ان کی کتاب خیر بیان الہامی کتاب ہے انہیں الہامی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قرآن طورات انجیل جیسی کتاب ہے ویسی یہ بھی ہے تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ مہدی سے بڑھ کر نبی ہونے کا دعویٰ ان کے ہاں لگ سکتا ہے پیر روشن پیر کامل ہیں اور روشنی یا فرقہ کے لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور ان کے نزدیک روحانیت کے آٹھ درجے تھے ایک تو شریعت یعنی شریعت پر عمل کرو جیسا خود قرآن اور سنت میں ہے ویسے کرو پھر طریقت حقیقت معرفت قربت وصلت وحدت اور سکونت اب یہ باقی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل ابھی میں نہیں ارز کر سکتا ورنہ اس کے لئے لیکچرز کی ضرورت ہوگی تو مختصرا یہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ شریعت تو ایک پہلا سٹیٹ ہے جس میں عام مسلمان جیسے بھی نماز پڑھتے ہیں روزہ کرتے وہ ہے لیکن پھر وہ صوفیہ کے اندر اگلے اگلے طریقے ہوتے ہیں قربت یعنی قربت کا مطلب ہے وہ اللہ سے قربت ہو گئی ہے تعلق ہو گیا اور شکونت آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ جنب خدا سے ہمارا دائریکٹ تعلق ہو گیا سمپل اب یہی ارز کر لیں ان کے ہاں مردوں اور خواتین کا مخلوط اجتماع ہوتا تھا جس میں رقص و ضرور بھی ہوتا تھا یعنی اب لگتا یہ کہ مردی کرتے ہوں گے کیونکہ بلکل قبائلی علاقے میں ابھی تک بڑی شدید سختی ہے کہ خواتین پہ وہ پردہ ہوتا ہے اس لئے وہ مردی ڈانس کرتے ہوں گے جیسے قبائلی علاقوں کا بھی ہوتا ہے پو سٹائل کا ہوتا تھا اور اس طرح سے ان کا کلچر یہ تھا پیر روشن نے انتہا درجے کی عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور انہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا تو یہ آج کل بھی عام مسلمانوں میں یہ آئیڈیا آپ کو آج بھی موجود ہوگا کہ جناب یہ پیر صاحب سے مرید ہو جائے تو یہ ایک وسیلہ ہے کہ ان کے اس رستے سے مارا خدا سے دریکٹ تعلق ہو جائے گا تو یہ ہام پنجاب میں بھی سند میں بھی بلوچستان میں بھی پختون کھا تو یہ انہوں نے کر دیا تھا اس لیے کہ نبی کے لیول تک پہنچ گئے تھے ان کے آئیڈیا میں تو اس لیے انہوں نے وضو اور غسل کی اجازت دی نماز ادھر پڑھنی ہے پڑھ لو جو شخص بھی روشن کا قائل نہ ہو اور وحدت الوجود کو نہیں مانتا تو اس کو وہ کافر ہے اور اسے قتل کر کے اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے اچھا وہی آئیڈیا لگتا یہی ہے کہ یہ جیسا کہ ابھی ہمارے زمانے میں 2000 آن ورڈبل کے اس سے پہلے ہی 1980 سے لے آج تک جو ایک سلسلہ چلتا رہا دہشت گر پارٹیز نے تو ان کے بہت سے لوگ خود کو شملے بھی کرتے تو سیم لگتا یہ وہی آئیڈیا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کنفرم نہیں کہ روشنیا فرقے سے ہی آیا ہو لیکن یہ کنفرم ہے کہ تصور میں اس طرح کا جب آئیڈیا آیا تو وہ پھر ہر طرف پھیل گیا ہوگا اندازہ ہی کر سکتے ہم تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جناب یہاں تک بات ہوئی اب ہم آخری بات کر لیتے کہ نئے مذہب یعنی ابھی تک یہ ہوگیا اس کے لئے ہم بہائی مذہب سے شروع کرتے کہ ہم ایران سے ہم سٹارٹ کر رہے تھے نا تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ یہ کیا تھا یہ ایک صاحب بہا اللہ صاحب 1817 to 1892 تک ان کی زندگی گزری ہے اب پہلے یہ اعلان ہوا ایک بابی سرقہ بنا تھا جس کے امام تے علی محمد باب 1844 اور یہ ایران کا شہر شہراز میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ امام کے آنے کا دروازہ میں ہوں انہیں اصل کیا تھی کہ چونکہ شیعہ ذرات میں تو یہ تھا نا کہ ہمارے امام مہدی جو بارویں امام متشریف لے آئیں گے ہماری زندگی تو اس میں پھر علی محمد باب صاحب نے یہ کیا کہ جناب امام آنے والا ہے میں اس کا دروازہ ہوں وہاں سے یہ فرقہ ایران میں بن گیا تھا بابی فرقہ اس بابی فرقے کے یہ بہا اللہ صاحب تھے اچھا ہوا کیا کہ اس کے اسی بابی فرقے کے اندر ایک بڑی خاتون قررت الین طاہرہ آپ نے شاید ان کا نام سنا ہوگا 1852 میں وہ فاتویں ہیں یہ ایک پوری تبلیغ انہوں نے شائری سے کی تھی اور فارسی زبان کی سب سے اعلیٰ درجے کی شائری کہا جاتا ہے کہ قررت الین طاہرہ صاحبہ کی ہے اور انہوں نے باب کا خلول کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ جناب یہ علی محمد باب پہ یہ خلول ہو گیا ہے کہ یہ جناب یہی امام میدی یہ ہوں گے اسفہان یہ پورا ایریا اس میں ان کی کامیابی ہو گئی تھی ان کی دعوت ہر طرف پہلا دی تھی انہوں نے لیکن جو جو گورنر کے جو تھے تو یہ بابی فرقے کے حصے میں آ گئے تھے اس وقت پھر ایرانی گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا تھا اور قررت الہین طاہرہ کو بھی قتل کیا ایٹین ففٹی ٹو میں اور پھر علی محمد باب جنہوں نے ایٹین فورٹی فور میں یہ دعویٰ کیا تھا ان کو بھی باہوللہ صاحب نے ہجرت کی ایران سے نکل کے وہ عراق میں آئے بغداد میں رہے اپنی دعوت پھلائی پھر کردستان کردستان کہاں یہ اس کا کچھ حصہ ایران میں ہے کچھ عراق میں ہے کچھ حصہ ترکی میں ہے تو یہاں تک اتنے تین ملکوں میں یہ پھیل ہوا تو باہوللہ صاحب نے اپنی دعوت پھلائی اور پھر ایڈر نے یہ ترکی کا شہر ہے جو آپ اگر گگل میں جا کے دیکھیں تو اسطنبول سے بھی آگے جا کے یورپ میں آتا ہے تو یہاں تک ہی آئے تھے لیکن ان کی دعوت شاید اتنی نہیں پہلی پھر فلسطین میں پھلی اور پھر باہوللہ صاحب 1892 میں فوت ہوئے ان کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا ایک پورا مزار بنا ہوا ہے اقہ یہ شمال بہجی شہر ہے فلسطین کا جو اسرائیل میں تو یہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ ابھی بھی موجود ہے نسل در نسل امام مہدی ہوں گے اور باہوللہ صاحب کے بیٹے عبدالبہ جو 1908 میں فوت ہوئے پھر ان کے بیٹے رشوق افندی صاحب 1958 میں فوت ہوئے اور انہوں نے پھر یورپ اور امریکہ میں اپنی دعوت بہت ملائی اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ یورپ اور امریکہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے یہ دعوت ملائی اب بہائی مذہب میں ایک اقائدہ الگ مذہب بن گیا تھا اور یہ بہائی مذہب آپ دیکھئے کہ وہ مہدی ہونے تصور سے ہی بنائے تو بہائی مذہب کے اقائد اور تعلیمات کے آئیں یہ بس میں ارز کر دیتا ہوں یہ انہی کے ایک سکولر موجان مومن صاحب نے ایشورٹ انٹروڈکشن ٹو بہائی فیت یہ ان کی بک ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی تو وہ یہ خدا کے پیغمبروں میں مادی ظہور ہو سکتا ہے یعنی جس کا ہم کہیں کہ مینیفیسٹیشن یعنی خدا پیغمبروں کی شکل میں آ جاتا ہے انسان یہ وہی بالکل جو ہندوں کے ہاں تصور ہے اتار کا تو وہی تصور یہاں بھی آ گیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نبوت ختم نہیں یہ جاری ہے اب تک جو آخری نبی گزرے ہیں وہ بہا اللہ اور انہی کی کتاب وہی خدا کی کتاب ہیں اسی کو پڑھو پھر بہا اللہ صاحب کا جو مظہار ہے اس پر بڑی عقیدت کرتے اور اسی کو قبلہ قرار دیتے اور حج بھی اسی بہا اللہ کے مظہار میں دنیا میں تو بارہ مہینے ہوتے ہیں انہوں نے انیس بنائے اس میں کیا کیا کہ انہوں نے امام کی لکھی دعاوں کو اور مراقبے کو ہی نماز کرا دیا یعنی نماز کس طرح سے وہ پڑھتے ہوں گے کہ بس جیسے ان کے بھاولہ صاحب نے جو جو دعائیں کی ہیں تو بس وہی ان کی نماز ہوتی ہے اور ان پر لازم ہے کہ انیس دن تک سال میں کم اس دن تک ضرور دعوت ضرور پہلایا کرے اور ان کا جو اخلاقی حکامات ہیں وہ سیم ویسے ہی ہیں جیسے مسلمانوں کے ہیں تو یہ ان کا میدی مذہب کا اس طرح سے یعنی ہسٹری کے ہم سٹیڈی کر رہے تھے تو یہ دیکھ ہے کہ یہ اصل میں ایٹین فورٹی فور سے لے آج تک موجود ہے اب انہی مہدویت اور مسیحیت کے اور جو مذہب آیا اس میں ایک اور یہ این پاکستان انڈیا کے ایری میں آیا احمدی مذہب خود انہی کے سکولرز کی بکس سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ایک محمد شاہد قادیانی صاحب ہے تاریخ احمدیت ان کی کتاب ہے شیخ خرشید احمد صاحب ہے انہوں نے جماعت احمد دیا کی مختصر تاریخ تو ان دونوں کی بکس میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یعنی اصل سورس وہی ہے جو جو انہی کی بکس اور میں نے اسی طرح بہائی مذہب کی بھی انہی کے جو سکولر تھے ان کے موجان مومن صاحب انہی کی بکس میں یہ پوری ڈیٹیلرز کی ہے اب یہ دعویٰ جو ہے یہ وہی مسیحیت کا ہی دعویٰ ہے اس کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے جو 1835 میں پیدا ہوئے اور 1908 میں پہت ہوئے اور ان کا شہر تاب انڈین پنجاب قادیان تو اب یہ قادیان کہاں پہ ہے تو یہ آپ کو بالکل آپ کو ملے گا کہ آپ پاکستان کے بارڈر میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایریہ یعنی اسپکستان یہ ایریہ کے جو پنجاب سے انڈیا میں کشمیر کی طرف جو روڈ چلتا تو اسی میں یہ قادیان ہے وہاں کہتے یہ اچھا قادیانی صاحب کا پہلے یہ دعویٰ نہیں تھا ان وہ ٹائم تھا جب وہ 1857 میں آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں کی پوری اکومت دعوت پھیلانے لگے تو کرسچینیٹی کی دعوت بھی پھیل رہی تھی ہندووں کے اندر بھی ایک سماج تحریک بن گئی تھی وہاں تھے سوامی دیانت سرسوتی صاحب جو وہ 1883 میں فوت ہوئے تو انہوں نے بھی ہندووں کی بھی تبلیغ چل رہی تھی اور مسلمانوں کی کلچر بن تلاف ہو لیکن اچھی طرح مل گلے لگا کے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جائے لیکن وہ نہیں تھا ہم مناظرہ ایک بقاعدہ جنگ کی شکل بنتا تھا یعنی ایک آدمی آئے ایک سکولر آئے دوسرا آئے اور ہر ایک کے ساتھی مرید ان کے آگے ساتھ تو وہ ہوگا لیکن پریکٹیکلی وہ یہی ہوتا رہا کہ اگر ان میں آپس میں کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا تو پھر مریدین بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے تو کلچر یہی رہا تھا تو غلام احمد قادیانی صاحب کا مناظر ہوئے کرسچنز کے ساتھ اور اس میں قادیانی صاحب ہمیشہ جیتتے رہے تو ایسا ایسا آتے آتے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں مجدد ہوں مجدد وہ ہوتے ہیں جو دین کو ایک ریفریش کر لیتے اور پھر انہوں نے معمور من اللہ کا دعوی بھی کیا مامور من اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالی نے کہ معمور ان کے اللہ تعالی نے مجھ پر ریسپونسی دی تو یہاں تک تو چلے کوئی ایسی بات نہیں تھی اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں تھی انہوں نے 1888 میں ایک بیعت کا اعلان کر دیا تھا کہ لوگ ان کی بیعت کریں تو پھر ان کے مرید آنے لگے جو جو بھی ان پہ پھر بھی ابھی تک تو کوئی مسلمانوں سے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن پھر انہوں نے الہام ہونے کا دعویٰ کیا الہام کا مطلب یہ تھا یہ تصوف کا ہی آئیڈیا تھا کہ انسان کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو سکتا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ 1891 میں انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح ہوں تو اب پھر مسلمانوں میں ان کے ساتھ کافی اختلاف ہوا کافی لٹ ہوئے اور دعویٰ کی بنیاد پہ مسلم علماء نے اس کا انکار کیا اور ایک ان پہ کفر کا فتوہ بھی کچھ سکولر جیسے محمد حسین بٹالوی صاحب تھے سنہ اللہ عمرت صریح صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب احمد رضا بریل صاحب تو یہ سب حضرات نے ان پہ کفر کا فتوہ کیا کہ بھی آپ نے کفر کیا کہ آپ کو مسیح قرار دیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر ایک بقائدہ مناظرے چلتے رہے ایک پورا کلچر ایٹین نائنٹی ون ٹو نائنٹین انڈر ڈیٹ جب تک قادیانی صاحب زندہ تھے اس میں ایک دلچسپ واقعہ اس زمانے میں ہوا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرے کا دعویٰ کیا ایک پورا اعلان کیا کہ قادیانی صاحب آپ آئیں لاہور میں اور کریں مناظرہ اچھا قادیانی صاحب چونکہ وہ بھی ماہر آدمی تھے مناظرے کہ وہ بھی آگئے تو مہر علی شاہ صاحب نے یہ اس میں کیا کہ جناب دیکھو ہم دونوں بادشاہی مسجد کے منار پہ ہم چڑھتے ہیں دونوں اور دونوں وہاں سے جمپ کریں گے جو بچ گیا وہ سچ تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب جو آج کل ان کا مظہار اسلام آدم میں تو قادیانی صاحب نے انکار کر دیا نہیں یہ نہیں مناسب نہیں اور پھر وہ قادیانی صاحب چلے گئے واپس قادیان میں وہیں وفات ہو ہے دیکھ یہ واقعہ جیسے اچھا پھر قادیانی کے اندر پھر چینجز آئیں ایک خود غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ آغاز کیا تھا اعلان کیا تھا منارات المسیح 1900 میں کیا لیکن کنسٹرکشن اقدم نہیں ہوئی 16 سال لگے 1916 میں بنا یہ کیا یعنی اصل میں کچھ حدیث میں رسول اللہ صلی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسیح ہیں وہ دمشق کی مسجد کے منار میں اتریں گے اور وہاں سے پھر وہ پوری دوبارہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کیا حکامات ہیں تو یہ کچھ حدیث میں ہے تو اب قادیانی صاحب نے اس کا کیا کہ دیکھو یہ دمشق سے مراد سیریہ کا کیپیٹل ہے بلکہ اس سے مراد مجازی مانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شہر کے لوگ جس کو بنو میہ کے زوق کے یزید کے جیسے مزاج کے لوگ ہوں اور وہ قادیان ہے اور پھر یہ اگلا سوال آیا کہ جو دمشق کے منار پہ آئیں گے تو انہوں نے گا کہ ہاں جی چلو ہم یہ خود بنا لیتے ہیں تو انہوں نے یہ بنایا لیکن قادیانی صاحب تو فاتھ ہو گئے تھے تو سکسٹین سکسٹین میں بہرحال وہ منارہ مسیح حاج بھی موجود ہے اب قادیان گوگل میپسی آپ دیکھ لیں تو منظر آ جائے گی پکچر اور انہوں نے ایک کافر حاصل میں یہ پورا کلچر چونکہ مناظرے کا تھا تو اس لیے مسلم سکولرز نے پھر وہ بھی انہوں نے جواب میں ان کو کفر کا فتوہ دیا تھا جس میں کچھ سکولرز کے میں نے نام بتایا اچھ ہوا یہ کہ مدرسہ ایک سکول بھی انہوں نے بنا لیا پھر مقبر بہشتی یعنی یہ کیا ہے کہ انہوں نے قادیان میں قبرستان بنایا تھا کہ جناب جو بھی اس میں دفن ہوگا وہ جنت میں ہوگا تو یہ ہوا اب نائیٹین ہنڈر ایک میں غلام احمد قادیان ایسا فوت ہوئے تو ان کے مین ساتھی حکیم نور الدین صاحب تھے جن کو خلیفہ اول وہ کہتے ہیں اور وہ چھ سال تک ان کے ہیڈ رہے نائیٹین ہنڈر ایٹ ٹو فورٹین تک حکیم نور الدین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایریے بہرہ کے رہنے والے تھے تو وہ پھر قادیان گئے تھے اور وہ مین ان کے ہیڈ بنے انہوں نے انڈیا اور انگلینڈ میں اپنی قادیانیت کی تبلیغ کی تھی پھر وہ فوت ہوئے پھر اب خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ جو وہ بنے مرزا بشیر احمد محمود صاحب اور یہ کون تھے یہ غلام محمد قادیانی صاحب کے بیٹے تھے نائیٹین فورٹین ٹو نائیٹین سکسٹی فائف تک ان کی رہی اور انہوں نے اپنے والد کا اعلان نبوت پورا کھلہ انہوں نے عام کیا تھا اور پھر عام مسلمانوں پہ کفر کا فتوہ بھی انہوں نے کیا تھا تو لگتا یہی ہے کہ اصل میں جو نبوت کا دعویٰ سامنے بشیر احمد محمود صاحب نے کیا اس سے پہلے اتنا کلیئر نہیں ہے یعنی خود آپ قادیانی صاحب کی بہت ساری بکس اردو میں اویلیبل ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن بہرحال یہ بشیر الدین محمود صاحب نے کیا تھا اور وہی پہ احمد فرقے کے دو گروپ الگ ہو گئے تھے ایک قادیانی فرقہ اور ایک لاہوری فرقہ قادیانی فرقہ وہ ہیں جو غلام محمود قادیانی صاحب کو نبی سمجھتے جبکہ لاہوری فرقے والے وہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں بلکہ بس ایک نیک جن کو آپ کہہ لیں کہ مجدد تھے بس یہی تھا تو یہ ان کے آئے اختلاف ہوا احمدیوں نے ایک جدید تعلیم کا سلسلہ کی اور ایک سیول بیوروکریٹس اور ملٹری میں اچھے اچھی پوزیشن ان کو ملتی رہی خود انگریزوں کے زمانے میں بھی اور پھر پاکستان انڈیا بننے کے بعد بھی ان کو اچھے اچھی پوزیشن ملتی رہی پھر جب تقسیم ہند کے بعد پاکستان انڈیا لگ ہوئے تو انہوں نے ایک الگ شہر بنایا اور یہ بہشتی مقبرہ جو ہے وہ پھر انہوں نے چناب نگر میں بنایا اور ان کا میر ہیڈ کوٹر یہی پہ ہے تو مسلم علماء کے ساتھ مناظرے چلتے رہے اور مسلمان میں تحریک ختم نبوت وہ 1953 میں چلی تھی اور یہ سلسلہ آیا لیکن ملٹری میں کچھ قادیانی حضرات اچھی پوزیشن میں تھے تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ کچھ عام مسلم سکولرز پہ ان پہ کیا کہ ان کو قید کر لو اور ان کو پھر فانسی کی سزا دو لیکن وہ ہو نہیں سکا سلسلہ اب پاکستان پارلیمنٹ کی جو 1974 میں ایک آئین میں اعلان ہوا کہ احمدی جو مسلمان آہستہ آہستہ یہ میسیج پھر اور مسلم ممالک میں پہنچا تو ان سب نے پھر ٹیگ کر لیا کہ جناب احمدی حضرات مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم ہیں تو اب پھر انگلینڈ میں ان کا نیٹورک بنا اور پھر انہوں نے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اپنی تبلیغ ابھی تک ان کی جاری تب آپ یہ دیکھئے کہ اوور آل اب تک اس پورے لیکچر میں اپنے جو سنایا تو یہ اصل میں مہدی یا مسیح ہونے کا جو دعویٰ ہے وہی سے فرقے بنے الگ اور سب کا پوائنٹ او ویو میں ایک ہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی نبی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ گروپ پورے پاکستان میں بھی موجود ہیں انڈیا میں بھی موجود ہیں کچھ دیگر ممالک میں افریقہ میں انڈونیشیا میں ترکی میں وہ بھی ابھی تک موجود ہیں تو اب یہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا فیصلہ میں آپ پہ کرتا اس کا فیصلہ آپ اسی طرح سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن وزید کی سورة الہذاب پوری کو پڑھ لیجئے اور اس میں نمبر فورٹی نمبر آیت وہ پڑھ لیجئے جس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کلوز کر لیا گیا پڑھ لیجئے پھر آپ میچ کر لیں اور پھر آپ ان بزرگوں نے جو جو بھی دعوے کی ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جنب کیا درست ہے اور کیا نہیں احمدی مذہب میں عقائد اور عمل وہ دیکھئے تو نبوت جاری کرتے ہیں ہاں لہوری احمدی وہ پھر بھی ختم نبوت نبوت کا مطلب کہ نبوت کلوز ہو گئی یا ختم ہو گئی وہ مانتے ہیں تو اس لئے ان دونوں میں الگ تعلق ہے پھر مسیح مععود کا تصور یہ موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا مسیح مععود کا مطلب وہ یہ ہے کہ جس پہ یہ ہے کہ امید ہے کہ مسیح آئیں گے تو وہ یہ ہے وہ یہ دیتے ہیں یعنی جو بھی غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھ دیا اس کو وہ سمجھتے ہیں یعنی بلکل اس طرح قرآن کے لیول کی کتاب سمجھتے ہوں آج بھائی حضرات کیا دیکھیں ان کے آوی ایسا ہی غیر احمدی مسلمانوں پر فتوہ کفر انہوں نے کیا تھا یہ محمود صاحب جو ان کے خلیفہ تھے اور بیٹے تھے انہوں نے کیا تھا کہ جناب جو بھی احمدی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں تو اسی بیس پر مسلمانوں میں بھی وہی فیکٹ آیا اور انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ جناب جو بھی غیر احمد جو بھی احمدی ہیں تو وہ مسلمان نہیں تو وہ ایک زلی حج کا تصور بھی ان کے موجود ہے قادیان میں زلی کیا زلی کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر حج قادیان میں بھی ہو سکتا تو یہ بھی ان کے تصور ملتا ہے تو کئی بڑی عقیدت کے ساتھ قادیان میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو اگزیمپل نظر آئیں گی تو جناب آپ یہ جتنی تحریکیں اس کی سٹڈیز مکمل ہوئیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بس ایک رہ گئی تھی ایک دین الہی وعدت عدیان کی مومنٹ وہ ہم کر لیں پھر اس کے بعد ہم شریعت کی اصلاحی تحریک اس کی ہم سٹڈی کریں گے جس میں خاص طور پہ شاہ علی اللہ صاحب کی ابن تیمیہ صاحب کی سلفی تحریک وہاں کر تب جا کہ ہمارا یہ پورا ٹوپک ختم ہو جائے گا یعنی جو ہمارا ٹوپک تھا نا ہم نے ٹویلو ٹھرٹی ایٹ ٹو نائنٹین ٹوی ٹوی یا نائنٹین فٹی سیون کہہ لیں وہاں تک اسٹری ہماری مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہمارا آخری لیکچر چلیں گے نائنٹین ٹوی ٹوی سے آج تک تو جناب یہ ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ بلا تکلیف ایمیل کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہوگی تو جزا اللہ خیر وحسن جزا